منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر جنابِ صدر اور میرے عزیز سامین آج کا موضوع ہے کشمی کشمیر برسگیر اندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک دیرینہ ال طلب مسئلہ چلا رہا ہے پاکستان کشمیر کو اپنے شہرگ اور بھارت اسے اپنے ایک ریاست کے طور پر جانتا ہے محترم سامین کرام بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے اگر تاریخ پاس منظر کو دیکھا جائے تو کشمیری مسلمانوں نے ہمیشہ سے بھارتی دسلت کو ماننے سے امسا کر جائے اور آج تک کشمیر کے عوام بھارت سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کشمیری بھارتی پوجی کی جارعانہ مشدر سے شہید ہو چکے ہیں کشمیر کا بچہ بچہ بھارتی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں آج دور کی بچے بھارتی ظلم اور بربریت کے شکار آگے وہاں کے مسلمانوں کا معاشی قتل جاری ہے لوگ روزگار نہیں کر سکتے سیاسی آزادی پر بابندی ہے اور آوام بار بار کی کرپسیوں سے ذہنی مریض بن چکے ہیں جناب والا مسئلہ کشمیر کی دائیوں سے دنیا کے بڑے علطلب مسئلے میں سے ایک اہم مسئلہ ہے بیندل اقوامی اداروں میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی تنظیمیں اس مسئلے کو عل کرنے اور جانب توجہ دینے میں ناکام چلے آ رہے ہیں پاکستان نے سپاکتی سزدت سے پر دنیا کی سامنے کئی بار مسئلے کو اٹھایا اقوام متحدہ اور سلامی تھی کونسل اور جنرل اسمبلی میں اس مسئلے کو پرکی تکردد پیش کیا لیکن دنیا کی بڑی قومن نے ہمیشہ سے بھارت کا ساتھ دیا ہے اور آج تک میں مسئلہ جھونکتوں ہیں جناب ساتھ کشمیر کی جاد و جود آزازی کو کامیابی بنانے اور کشمیری عوام کے ساتھ آزائی اقوطی کے لیے پاکستان سمت دنیا بار میں پانچ لیوری کو یوم اقوطی کی کشمیر بناتی ہے دنیا بار کے مسلمان کشمیری عوام کی اقلاق اور سیاسی امائیت کے لیے سیمینار ورکشہ مذہب کا اور پروگرام کر کے کشمیر بھائیوں کے شانہ و شانہ جاد و جود آزازی کی جنگ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ساتھ جنگ میں اپنے مسلمان کی قربانیوں میں سلام پیش کرتے ہیں آئے حیث کریں کہ کشمیر کی حقیقی آزادی اور سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے درکھ نئی کریں گے لے کے رائیں گے آزادی کشمیر بنے گا پاکستان تینکیو پولیسننگی